میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کے سینے اور بازوں میں مسلسل درد ہے عوام نواز شریف کی جلد سے احتیابی کے لیے خصوصی دعا کریں مریم نواز کا ٹیٹ کورٹ لاکھ پر جیل میں والد سے ملاقات عیادت کی ملاقات کا سکیجول تبدیل مولانا فضل رحمان کل کی بجائے بیس مارچ کو نواز شریف سے ملیں گے مریم نواز کی ذاتی معالج کے حمراہ اپنے والد سے جیل میں ملاقات میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کو انجائنا کی تکلیف ہوئی وزیر اطلاعات ازاد کشمیر مشتارک منحاس کی گفتلی سسرالی قاتل بن گئے تھانا ملت پارک میں سسرالیوں نے پیٹل چھڑک کر بہو کو زنجا جلا دیا 35 سالہ نصرین کی تین ماہ قبل شہزاد سے شادی ہوئی گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا نصرین کو اس کے خواہد شہزاد دیور اور ساس نے آگ لگائی پکتولہ کے والد شفقت کی مدیت میں مقدمہ درج خاتون کو تشویش ناک حالت میں ہاسپٹل لائیا گیا جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم دو وزرعالہ وزراء اور عرقین اسمبلی کی تنخواہوں میں زافہ وزرعظم کا ارکان پر بالعموم اور وزرعالہ وزدار پر بالخصوص مایوسی کا اظہار عوام کو بنیادی سہولیات فرہم کرنے کے لیے وسائل نہیں ملک میں خوشحالی ہوتی تو یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا بل کی منظوری سے دل شکستہ ہو گیا عمران خان کا ٹوئٹ وزرعظم کا ٹوئٹ آنے پر وزرع کی خلابازیاں تنخواہوں میں زافہ پہلے درست پھر غلط قرار فواد چوہدری کی تنخواہوں میں زافہ کی پہلی حمایت پھر مخالفت خود کو نوازنے کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا سمسان بخاری کی بھی تیسری وضاحت پہلے خوش وزرعظم کے بیان پر ناخوش بولے کوئی یوٹن نہیں لیا تنخواہیں بڑھانے کا مخالف ہو وزرعظم کے بھی اینٹری کہا جو الیکشن پر کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھانے کی ضرورت نہیں آن چوہدری کا اضافی تنخواہ نہ لینے کا اعلان ڈپٹی سپیکر ڈڈ گئے تنخواہوں میں زافہ خوش آئی قرار وزرعظم نے گونہ پنجاب کو تنخواہوں میں زافہ کی سمدی پر دستخط کرنے سے روک گیا وزرعظم کو پوری زندگی کے لیے گھر دینے کا فیصلہ مناسب نہیں لائف ٹائم مراد کا دورانیا زیادہ سے زیادہ تین ماہ کرنے کی تجویز وزرعظم پنجاب کو بل دوبارہ ایوان میں لانے کی ہدایت گونہ پنجاب چوہدری سرور کا سمری پر دستخط نہ کرنے کا فیصلہ دستخط وزرعظم کی مرضی سے مشروع کر دیئے عوامی رد عمل کا ڈر یا یو ٹرن پولیسی وزرعظم کی مراد کو بل سے نکالنے کا فیصلہ مراد کو قانونی طریقے سے نئی ترمین کے ذریعے نکالا جائے گا حکومتی سطح پر مراد بل سے نکالنے پر اتفاق تنخواہیں بڑھانے پر صبائی وزرعظم قانون نے وزرعظم پنجاب کو بریفنگ دی وزرعظم نے رہائش سے متعلق نقاط کو سراہا حکومت اور اپوزیشن نے وزرع کی تنخواہوں میں اضافے کی حمایت کی اخراجات میں اضافے سے متعلق آگاہ کیا تنخواہوں کے معاملے پر اندرونی کہانی لہور نیوز پر تنخواہوں کے معاملے پر وزرعظم پنجاب نے بھی مایوسی کا اظہار کیا تنخواہیں دوسرے سنوں سے کم تیں خیبر پخونخواہ سمبلی کے ارکان کے برابر کر دیں اپوزیشن کے بلکو حکومت نے ٹیک اوبر کیا ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی پریس کانفرنس خزانہ خالی موجودہ اور سابق ارکان کے پھر بھی وارے نیارے تبدیلی سرکار کا سابق ارکین سمبلی کو توفہ تاہیات مفتلاج کی سہولت دے دی انڈور اور آؤٹڈور کا استحقاق انونی قرار عوامی نمائند مال آباد سرکاری ملازمین بے ہار بزدار سرکار کی دوری پالسی سے سرکاری ملازمین کو جھٹکے سیکرٹیریٹ ملازمین کے علامسز کارٹ لیے گئے بجٹ بنانے والے مہک مہخزانہ کے کمپوزرز کا بجٹ بھی کم کر دیا گیا کئی سالوں سے ملنے والے علامسز ختم ہونے پر ملازمین میں تشویش کی لہر پنجاب اسمبلی نے آب پاک آثورٹی بل کا سرت رائے سے منظور کر دیا اپوزیشن کے تمام اترازات مسترد لیگی ارکان کا عوام سے واک آؤٹ گورنر پنجاب کو آثورٹی کا چیئرمن بنانے کی بھی مخالفت نون لیگ نے بل کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم وعدانی ترجمت سے سبے کو کنٹرول کر رہے ہیں گورنر کے اختیارات وزیراعلا سے بھی زیادہ ہیں کیا وزیراعلا سبے کو نہیں چلا سکتے رہنما نون لیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو بلے لیپٹاپ اور صفائی کمپی میں کرپشن نہ ہونے کا حکومت نے خود اعتراف کیا زندگی اور موت کی کشمکش میں مریض کی جان بچانا سب سے عام ہے ایمبولنسز ٹرافک جیم میں پس ہی رہتی ہیں مریض بروقت ہسپٹل نہیں پہنچ پاتے ایمرجنسی میں ایمبولنس کو میٹروس ٹریک استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تبدیلی سرکار نے بیورکریسی کو امتحار میں ڈال دیا جیمن پی ایچے کا کمیشنر کو براسلا لیپٹاپ سکیم میں بدنوانی کا معاملہ سمبلی میں جمع کرائی رپورٹ پر پنجاب حکومت کی دوسرے روز کی وضاحت شہباز شریف کو کلین چٹ نہیں بھی نائٹ میں کا کام تحقیقات کرنا نہیں ہے سکیم میں کرپشن ہوئی ہے اب نیپ کا کام ہے کہ بدنوانی کو سامنے لائے صبح وزیر راجہ یاسر ہمائیوں اور ترجمان وزیرعالہ کی پریس فان پرس کلین اینڈ گرین مہم جات شہر کو سرسپس کرنے کا عصر صبح وزیر طلاب نے جلانی پارک میں پودا لگایا گزشتہ حکومت نے شہر کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ہم اسے سرسپس بنائیں گے سمسام بخاری کی گفت بیکن آؤس نیشنل یونیورسٹی میں سالانہ جوب فیر دنیا میڈیا گروپ سمیت تیس زائد کمپیس نے سٹالز لگائے طلبہ کی بھرپور مادنت اور رہنمائی طلبہ نے جوب فیر کو خوش آئند کرائی دیا دارال شفقت میں بچوں کے لیے پتنی تماشا اور ماجک شو بچوں نے بھی ماجک شو میں خوب کرتب دکھائے ڈی سی لہور کی وطور مہمانے خصوصی شرکت بولین دارال شفقت میں موجود بچے پوری فارم کے بچے ہیں کلین اینڈ گرین مہم کا بھی پیغام جذبات کو رنگوں میں ڈھالنے کا فن ہیریٹیج میوزیم میں فن مصوری کی نمائش آرٹسٹ اجاز انور کے پچاس سے زائد نمونے نمائش کے لیے پیش معاشرتی مسائل کی اکاسی کرتی شاددار پینٹنگز کو آزرین نے خوب سرہا ڈیکن آس نیشنل یونیورسٹی میں چار روزہ بیسٹیول میوزک پرفارمنس پر حاضرین جھومو تھے پیشن شو میں تلبہ کے ریم پر چل دیں موسیقی